اس لئے وہ حق سے فہلے لے کر دینا نہیں چاہ رہے اب ہم مروشش کریں کہ یہ بیس منٹ کے اندر مسائل پیان رہو اس کے بعد بارہ بجے بارہ بجے جو ہمیں اجازت نامہ ہے وہ بارہ بجے ہوگا اور بارہ سرے کے ایک بجے تک یہاں ہمیں ماتب اور بجنس کی اجازت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کالو ان اللہ ہوا انہا الہا جو اے جائری نے حسین اپنی ابی کس وقت مقدر ہے کہ تمہیں اس خیمہ گاہ میں بیٹھے ہو جہاں عیلی کی بیٹی اپنی قربانی کا تیار کرتی ہے میں چار سطریں پڑھنے لگا ہوں میر کی یہ چار سطروں کے بعد کون شامِ بریبہ پڑھے گا کون شامِ بریبہ سنے گا یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہن سکتے ہیں تلاب خیموں کی کٹ رہی ہے آج اب تباہی مچا رہے ہیں کسی کا پھرکا کسی کی چادر کسی کا بستر چلا رہے ہیں کسی کا پھرکا کسی کی چادر کسی کا بستر چلا رہے ہیں آلی کی بیٹی کرمہ کی طرف دیکھا دی تم تو مکتر میں سوڑے ہو اگھر تو مات سے بھرس رہے ہیں ان کو آلی کے نیون بیٹا کہ اگر خیموں کو اگر آیا ہے جو خیمہ اباس نے پرود پر یہ لگایا تھا امت نے اس خیمے کو آگے لگا دی دوشش کرنا پوری رات کیا پوری رات کی شملے داری ہے پوری رات کی شملے داری پورے دن کا آدم پورے دن کی عزت داری اور اس کے بعد اب ہے گریہ آخر اب ہم نے کرنا ہے بھیدہ علی کی بیٹی کو میں نے رات میں یسر کہا تھا شامِ غریبہ کی مائنس کے بعد صبح جائین اپنا سفر کا سمان پاتھے گئے ہر پہ اپنے کھا جانے کے بیانی کہے گا کسی کی ماں انتظار کر رہی ہے کسی کی بیٹی انتظار کر رہی ہے کسی کی بیٹی انتظار کر رہی ہے اے کربراہ میں آئے ہوئے بات بگو یہ سیش کے کربراہ تو چھوئے گا یہاں سے ایک بی بی دائی تھی جو خوابس مطلب کی دیئی ہے اس کے چاہر شام کی بچی شام کے جتے ہوگا سوئے بہت بہت بھی علمیدائے علی کی پیٹی کو علمیدائے محمد کی پیٹی کو حسین تھوڑے کی زیر سے گرگر میں چھوڑا خیمہ دام میں کھڑے پیٹے پڑھنے لگا میں چھوڑا پڑھنے لگا اتاز کی آتازادی کے ساتھ سے چاہتا رو پڑھنے لگا کسے پتا ہے کہ اتاز کو ہم تھا اتاز کی آتازادی کے ساتھ سے چاہتا رو پڑھنے لگا میں چھوڑا پڑھنے لگا میں چھوڑا پڑھنے لگا یہ چھوڑا کیسے اتری تھی بھائی کے کاؤپوں نے نیزے کے ساتھ شہدک نے ویڈا کو اٹھایا عباس کی راج میں آتے کہنے لگا اس بھر کے کاؤپوں نے گرار تھا عباس وہ چادر اتر گئی عباس وہ بھرکا اتر گیا لوگ کہتے ایک خیمی کو آگ لگی بی بی اور دوسرے خیمے میں نہیں چاہوے طرف سے آگ لگ گئی ایک ہی بار میں آگ لگ گئی سیزادیاں آلیا کے پاس آگ لی کہا جانے بی بی کہا ہی جہاں حسیر کا سجاد تھا اسی خیمہ گاہ میں خیمہ ہے حسیر کے سجاد کا سجاد وقت کا امام بن چکا تھا مولا سجاد کی امامت کا پہلا سوال کیا ہوا مولا سجاد کی امامت میں پہلا سوال پوچھا کس نے شگی بھپی نے پوچھا کیا یہ باتیں کر کے سننا شانہ حلا کے کہتی ہے جل کے مر جاؤں یہ خیمے سے نکلنا ہائے غربت سجاد مولا سجاد سے سوال روشا گیا جل کے مر جاؤں یا خیمے سے وہاں نکلو سجاد روکت امام شریعت میں جان بچانا باتشت ہے تُو نے ورائیت اوی کا تحفظ کرنا ہے بی بی روکتی سجاد ہکم آنکھیں کھوڑن کے کر سجاد روکتی کہتے بند آنکھوں میں بھی شریعت یہی ہے سوڑی آنکھوں میں بھی شریعت یہی ہے بی بی روکتی کہتے آنکھیں کھول میرے سر پہ چاہتر کہیں گئی ہے بی بی روکتی کہتے امام چاہتر کہاں گئی تو میں پاپے کا تاتم نیزے سے امام پاکے میں گیا سجاد نے کربلا کی روکتا ہے آنکھیں بیٹی کہ سر پہ ڈالی نہ خان کے شکراتا ملتا پہلے بی بی اُتھرا چھوڑا ہے پہلی بی بی نے خیمہ چھوڑا دوسری بی بی نے سر پہ خان کے شکراتا بی بی اسے دا کا خیمہ چھوڑ رہی تھی سامسے آخر میں آئی اس حیر کی جان سام کی بھوڑی بیوکتی سجاد میری پتبری ہے ان کے بال پرے تھے سجاد میرا چھوڑا میرے پانیوں سے چھوڑا نہیں جائے گا سکینہ نے چہرے پہ ہاتھ رکھا چھوڑے پہ ہاتھ رکھ گئے اب یہ چنگلہ پتھر ہونا سینے پہ جگر نہیں گوش نہیں پتھر ہو تو پھر لگنا برداس کریں پہلا قطر پڑھنے لگا ہوں علی کی بیٹیوں میں سے پہلا قطر پڑھنے لگا ہوں حسین کی بیٹی کا سکینہ خیمے سے نگلی سیورے پہ ہاتھ تھے بابل کے کاغنوں کا حش تھا سہمی ہوئی بابل کی لاز کے دھڑت لہی تھی یا ایک منہ اور قریب آیا میں افسر کی انسان ہو میں خود مات بے ہو اگر آج مبھول ہوں اور اشنابہ کہوں گا یہ قریب آیا آج مبھول ہوں 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 آخری پرشاہ آخری پرشاہ سووے پہ ماتب کر کے پرشاہ دے رہے ہیں پاکستان سے ہمارے زانگرے حیرے بیت ہونا ہم پاس جب تھا دربان جعفری وی بھی آئے ہوئے ہیں میں کوشش کروں گا چندہ کیونکہ تم بیٹھ چکے تھے سیدہ آپ کو لوڈے کے لیے میں نے کھڑے ہو کر دو چھولے پڑ دیئے اگر پیٹھ ہوگے پاڑا مجھے تمہارا پہی اس کا آگا آس ہو جائے گا یہی سجملہ تمہارا سننے گا کان چند چکے تھے کانوں پہ ہاک یہ چار سال کی پہن علماء کہتے ہیں مولا سجاد نے کڑتے پہ تصنائی چاہاہا مولا سجاد نے چار سال کی پہن کڑتے پہ تصنائی چاہاہا میں خہمہ نام علی کی بیٹی یہ دھر میں کھڑا مجھ سے پوچھو جس کے پاپ کا دیوار چندس سے آیا تھا اس نے پہن کا کفر کیوں نہیں مانو آیا میں نے پہلے کہا تھا میں بھی مات بھی ہوں میں اگرہ چملہ کھوڑ کے نہیں پڑھو کا مجھے در لگ رہا ہو میں ریلی بیٹی کے خیمے میں کھڑا ہوں میں صرف بتاؤں گا کیوں نہیں سجاد نے کپسان کا دبایا کھڑتے پہ کیوں دفنائی اس کی ایک مشان دوں گا تم مشان میں بڑا ماتب کر رہو ماتبی زنجیر جب زنجیر ماتب چلتی چلتی کمیز پہن لیتے جب کھڑاتے ہیں پہنگے دی کمیز آہستہ اٹھارنا میں کھڑاتے ہیں میں کھڑاتے ہیں میں کھڑاتے ہیں میں کھڑیتے ہیں پہنگے census کھڑاتے ہیں پہنگے دیگی میں کھڑ خٹی کی aspirations چاہدھڑتا ہیں ملون جی سوڑاتے ہیں جو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے گ congratulations ہے میلے گوڑیcoming بابا حسین بابا حسین بابا حسین اے میرا عریبہ اے میرا عریبہ بابا حسین کی مان کا نام کیا تھا فاتحہ بیٹی کا نام کیا تھا فاتحہ ایک عرب آلد نے کتاب فاتمہ سے فاتمہ تک اس کوندوں پہ ترچھنا ہوئے وہ نے کہا حسین کی ماں بھی فاتمہ حسین کی بیٹی بھی فاتمہ اس کا تونوں کا مکتر بھی یہ کیا ساتھ وہ بھی پاپ کے بات چکنے ہی ہوئے یہ بھی پاپ کے بات چکنے ہی ہوئے اگر آپ جو برا پروں نے ماتب کرنے کے لیے کربلا میں آئے اسے بھی پاپیں کے بات کوئی میں رونے دیتا تھا اسے بھی پاپ کے بات کسی نے نہیں رہے دیا اسے چملے میں سناتوں نے ماتب کرتے رہا میں نے کہا ہاں ایک سڑک تھا وہ اٹھانہ سال کی عمر میں سے ہی سو ہوئی تھی یہ جہاں سال کے لیے جناتے کرتی تھی ستھا میری آنیا سکھ بھی رہے یہ چار سال کی عمر میں چار سال کی عمر میں کمر جنگا آگے چلتی تھی چلو ہوئے پڑے یہ تو اگر جنگا اسی شہدادی کا سنگل مولا سجاد نے کفن تو اسی کوتے کر دیا رسیہ بھی نہیں اتھری تھا شہزادی آج بھی رسیوں میں کہت اگر رسیاں کھول دیتے مولا کو چلو پڑھنے سے پہنے مہتا تھا اگر رسیاں کھول دیتے شہزادی کی وہی حالت ہوتی جو کربلا میں کاسم کی ہوئی مولا کو چلو پڑھنے سے 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 پڑھ اے قتل یوں سنو پہلا قتل سننیا حسین کی بیٹی چلے ہوئے خیمے علی کی بیٹی پہلا دے رہی تھا شہزادی آلیہ کی آواز ہے بہتل سوم یتیم پورے علی کی دوسری بیٹی دے کے کہتے ہیں زہنب موسیم کی بیٹی دے ملے اور جب پاکستان سے آئے ہو اور جو آدمی نحور میں بیٹی ہے جے سب سے پکھ میں اٹھری تیری تر پر آئے میں ہا کسی نے پیٹا دیا ہے اس شہزادی نے پیٹی دی ہے نام اس پچی کا آتی کا تھا بیٹی کل سوم کہتی ہے رکیہ کی بیٹی نے ملے گئی علی کی بیٹی نے چلے ہوئے خیمے کے لگڑی اٹھا رو تیو ہی فرات کے کنارے پہ گئی رو کہتی ہے عباس موسلم کی بیٹی تو نہیں دیکھتی ہے بیٹی کل سوم کے لاز پار گئی عباس آئی دے دیتی اجازت ہے نہ پہلے دیتی نہ یتین پھوٹ دی بیٹی لو دیو کہ حسین کی لاز پہ آئے حسین موسلم کی بیٹی نہیں مل رہی جب میں تھوڑی دیر پہلے شکینہ آئی جی واپس چلی گئی اکبر کی لاز پہ آدے موسلم کی بیٹی کا پوچھا اور خیام حسینی میں بیٹھ کے حسین کی پہلوں کا ماتب کرنے والوں آئی تم پہنے بیٹی نہ لے کی آئے ہو آئی تم کے آنے کا انتظام بھی رہدہ ہے آئی تم کے جانے کا انتظام بھی رہدہ ہے انہی خیرموں سے کاتنہ نے علی کی پیٹی روکو پہلے رکھاں دے نکھانا تھا موسلم کی بیٹی کلے چھوڑا سوشاں پیچھے چھوڑا موسلم کی بیٹی پار بیٹی روک شوڑ کی آزہی ایسا 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 سوشیاں بیٹی روک شوڑی روک شوڑی روک شوڑی روک شوڑی روک產 موسیقی موسیقی لوگیں کہیں حسین بہن کربلا چھوڑ کے جا رہے ہیں حسین اللہ جانے دوبارہ آؤں یا نہ ہم میں سے ہر کوئی جائر جب فیدہ کی زیادت جاتا ہے نا حسین کے لیے تو ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے مولا اللہ جانے دوبارہ آؤں یا نہ یہ پہلی حسرت تھی حسین کی بہن کی لوگیں کہیں حسین ہو سکتا ہے دوبارہ آؤں یا نہ حسین ایک بار پڑھا چہرہ دکھا دے حسین بہن تجھے دیکھنا چاہتی ہے حسین ایک سر کے بعد میں نے تجھے دیکھا نہیں ہے حسین تجھے دیکھے بغیر مجھے چہر نہیں آتا بی بی کا اوپ ناشوں کے درمیان سے گزر رہا تھا اور بی بی کبھی دائیں کبھی پائیں ہن شہر کو پھو رہی تھی جب بی بی نے دیکھا کہ کربلا ختم ہو رہی ہے روک گتی علی کی بیٹی بھن کے کہہ رہی ہو اتنا کہنا تھا یا ٹوٹے ہوئے تیرو تلوار روائے تو ٹھوکے پھیر کے نیچے سے آواز ہے علیہ 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 لُوتر آئے حلمت کی بیٹی تیرا حسین یہاں ہے اگلہ جوڑا سب پہ پلشا دیکھے سننا آپ اس سے پونچوں کو جوڑ کس نے پیٹھایا کسی نے نہیں اے اسے ایسے اطری کہ اسے اطری اے اٹھر کے پیٹھے اے اٹھر کے پیٹھے ایسے اطری اتنا کہ اسے اطری اپا اسے اطری تھا آپ اس دھیر کے قریب کیسے تھی چل کے چل کے بھی بھائی کیا دو پتھو کا دھیر تھا وہاں تک ایسے پہنچی چل کے ماں تک کرو جو نپن آئے جیسے اکبر کی راست یہ کونڈ چاہ رہی ہے اب پاس کی آنکھا زلاتی ہے پتھلا کے دھیر کے قریب آئے پتھر کیسے ہدایے ہاتھوں سے ہٹاتے 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 بھائی کی لاش پہ نظر پڑی اب اگرے جنڈے چیخ حسین کے حرم تک جانے سبھیے جب بھائی کی لاش پہ نظر پڑی تردکے اٹھے اینہ اینہ واسن حسین حسین تینا سرکال زلانہ زلانہ موسیقی 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 موسیقی